میں سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نظر لگ جاتی ہے کہ یہ سیچ پیٹ ہوتی ہے نظر لگ جاتی ہے نظر کا معاملہ جائے ہیں بڑا کنٹرو ورشل قسم کا معاملہ ہے کچھ لیکن بارحال ایک حدیث میں یہ بھی ہے آنسل نے فرمایا کہ بچے کو اس کی ماں کی سب سے نظر لگ جاتی ہے اب یہ عجیب بات لگتی ہے اس لیے کہ جب بچہ اچھا ہو صحت مند ہو اچھی گروت ہو رہی ہو ذہین ہو تو ماں سمجھتی ہے کہ میرا ایک فخر آئی ہے اور میری تربیت ہے یا میری پرویش ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح ہو رہا ہے تو اس سے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی قیرت اس کو سبق دینے کے لیے کچھ ایسے حلات پیدا کرے گا اس میں کمزوریانی شروع ہو جائے اس لیے ہمیشہ اچھی چیز دیکھنے کے بعد ما شاء اللہ لا قبطہ اللہ بللہ پڑھنا چاہیے چاہیے وہ بچے ہوں یا تمہاری اچھا کوئی کام ہو یا اچھی فصلے ہوں زمیدار جائے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ تم دیکھو فصل اچھی تو ما شاء اللہ پڑھو لیکن بارحال بعض لوگ حسد کی وجہ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کسی کو تو وہ انکریسی کو کوئی چیز اچھی لگی اور وہ اس میں نہیں ہیں تو وہ بجائے رشک کرنے کے حسد کرتے ہیں اور جب حسد ہوتی ہے تو پھر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی ہوتی ہے یا ایسے طریقے باز نفسیاتی استعمال کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جس میں اچھائی ہیں اور خوبیاں ہوتی ہیں اس پہ کچھ احساس رہونا شروع کر دیتا ہے کہ اس کی حالت بہت نشر ہو جاتی ہے تو بعض دفعہ ایک توجہ جو ہے مسپریزن ٹائپ چیز ہے وہ بھی ایک ایسی حالت کی طرف لے جاتی ہے جو نیچے کی طرف لے جانے والی ہو تو اس لئے ہمیشہ انسان کو جب اپنی خوبیاں بھی دیکھے اپنی چائیاں بھی دیکھے اور تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے ماشاءاللہ اللہ قوت اللہ بلہ پڑھے اور استغفار بھی پڑھتا رہے تو پھر یہ نظریں لگانے والے کوئی نظر حاستوں سے بچنے کے لئے دعائیں کرتا رہے تو آحمد صلی اللہ نے بڑی دعائیں سکھائی ہیں شیشہ بھی دیکھتے تھے جب شیشہ کے سامنے کھڑتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے ازاد ہی ہیں خوبصورت بنایا ہے حسند ہی ہے کامل ازاد سب سلامت رکھے ہیں تو ہر معاملے میں اگر اللہ تعالیٰ یاد رہے تو گو نظریں لگانے والے نقصان پہنچا نہیں کوشی کرتے ہیں کسی طریقے سے یا بعض نفسیاتی اثر ڈال کے لیکن خدا رہے یاد رہے تو پھر کوئی نظر نہیں لگتی شکریہ